سیجویشن کو خود میں پینک نہ کرتے ہوئے اتنی اچھی پرفارمیس دینا لیول ہے بھئی اینڈ ہے اس کی پرفارمیس کے بارے میں میں سپیچ لیس ہوں مجھے بولنا ہی نہیں آرہا کہ میں کیا بولوں اس نے پہنی اور اس کے اندر سے ایک لاوہ نکلا اور وہ لاوہ ایسا نکلا کہ بھائی ٹروفی جتوا دیا انڈیا کو تو اگر یہ بولنگ کرے گا تو پھر بھی مدان جیت جائے گا اور اگر بیٹنگ کرے گا پھر بھی تم مدان جیت جائے بھی تو ہمارے پاک کسی دنیا میں کسی کے بعد بھی ایسا فاؤزوال اور ڈانڈر نہیں ہے اگر کم بیک ہو تو بھائی ہاردک پانڈے جیسا کم بیک ہو کہ ہار کوئی ان کو سلیوٹ کرتا ہوا نظر ہے میں آپ ہاردک پانڈے کو یہ کہوں گی کہ I will support you اور آپ ہمیشہ سے اسی تینا سکرین پر نظر آتے روگے اور ہیپی روگے انڈیا سے دیکھیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے سب سے مین چیز ہے ہمارا لیڈرشپ سرونگ ہونا چاہیے یا جب وہ پرفورمس دے رہا ہے تو ایٹیٹیوٹ کیوں نہیں ہوگا اس کی خموشی کا فائدہ اٹھایا تھا آپ دیکھو نا کیسے تھپر باج رہے آپ بکواس کر کے دکھائیں پاکستان کو چاہیے کہ آپ اپنے کریکٹ تھوڑی بہتر کریں کافی ہار لیا آپ کچھ سبق بھی سیکھیں بیٹنگ میں آتے تو چھکے لگاتے جب باولنگ میں آتے تو بھائی بے کس لے جاتے ہیں باقی بھائی ہیٹس آف ٹو دی انڈین ٹیم آننا پڑے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے بولنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے کر رہے تو انہیں بہت اچھا جواب دیا جواب کے اس نے تھپر مالا لوگوں کے موک جگرے کو بڑا کیا دیلگردے کو بڑا کیا اس نے پرفورم کیا اور میچ کو ون کر کے دکھایا بمراہ کا کمبیک دیکھ لیں اب ہاردک پانڈیا کا کمبیک دیکھ لیں جتنے بھی پلیٹ ان کے جب کمبیک کرتے ہیں وہ بہت سٹرونگ کمبیک کرتے ہیں اور یہ ہی انڈین سسٹم کی بات ہے اسلام علیکم والیکم سلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہو کیا نام گلشا گلشا آج کا ہمارا سوال ہوگا ہم لوگ بات کریں گے ہاردک پانڈیا کے بارے میں ایک وہ انسان جس نے انتہائی لویس پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تی ٹوینٹی گائی کو اور اس کے بعد اس نے ایسا کمبیک کر کے دکھایا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کا فین بن گیا ہے جو نہیں تھا وہ بھی بن گیا ہے کیا کہیں گی اوور آل اس بندے کے بارے میں جو اب ہے ٹی ٹوینٹی آئی کا نمبر ون آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا سب سے پہلے تو یار اس کا جتنی بڑی طریقے سے ہارڈ بریک ہوا ہے اگر میرا ہوا تھا تو میں کم سے کم تین سال کے لئے بلکل باؤنڈ ہو جاتی میں گھر سے ہی نہیں نکل پاتی پر پھر بھی اس سیجویشن کو خود میں پینک نہ کرتے ہوئے اتنی اچھی پرفارمیس دینا لیول ہے بھئی انڈ ہے اس کی پرفارمیس کے بارے میں میں سپیچ لیسوں مجھے بولنا ہی نہیں آرہا کہ میں کیا بولوں ہارڈک پانڈیا کے لیے میرے دل سے جو ہے وہ اب عزت نکل تھی ہے اس بندے کے لیے یقین کریں اپریشیشن کرنا چاہوں گا میں اس بندے کے لیے جس طرح اس بندے نے ڈپریشن سے نکل کے پرفارم کیا اور اپنا لوہا منوایا اور میں کہتا ہوں رائز آف ہارڈک پانڈیا کی ہے فال آف رائز آف ہارڈک پانڈیا سے رائز آف جو ہارڈک پانڈیا اس نے کیا لیگین کریں میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی گنے چنے لوگ کر پاتے ہوں گے ہر کوئی نہیں کر پا تھا وائپ کا سر انسیڈنٹ دیکھ لیں آپ آئی پی آئی پی آئی پیل کندر انسیڈنٹ دیکھ لیں میں کہتا ہوں اگر ہمارے جیسا بندہ ہوتا تھا شاہد ابھی تک شاہد کبرستان میں پڑھا ہوتا جتنا ان کو ٹرول کیا گیا جتنا ان کو بیزت کیا گیا ان کے اپنی وائف ان کے ساتھ نہیں رہی اگر نتاشا کی بات کی جائے تو اب نتاشا کے موہ پہ بھی تماشا پڑا اچھا خاصا اور نتاشا تماشا بنتے ہوئے اس کی دیر نہیں لگی اور سپیشلی اگر ہارڈک پانڈیا کی آپ بات کر رہی ہیں تو میرے کھال میں جتنی بھی ٹرولنگ تھی سب فین فالونگ میں کنورڈ ہوتے بھی ہم لوگوں کو دکھائی دیا ہیٹرز کی موہ پر چپڑ بچی دکھائی دی اور آپ نے بات کی کہ آئی سیسی نے ان کو ٹاپ ٹوینٹی آل راونڈرز میں ان کا نام انکلیوڈ کر دیا وہ بھی جس بکو سف کے ساؤتھ افریقہ کے خلاف اتنا اچھا فائنل آور کھیلا ہے انہوں نے یار that is lovely بڑا کمال کا انہوں نے پرفارم کی ہے تو میرے کھال میں وہ ڈیزاف کرتا ہے یار ایسے کیسے نہیں ڈیزاف کرتا انڈیا کا ہر پیئر ڈیزاف کرتا ہے اور ہارڈک پانڈے کی اب بات کریں جتنا اس بندے نے جہلا ہے اپنے آپ کو جتنا اس نے گالی گلو سنی ہے جتنا چھپری چھپری لوگوں نے اس کو کہا ہے اس نے سنا ہے اب میرے کھال میں جب اس نے اپنا کمبیک کیا جب وہ زمین سے اٹھا ہے تو یہ سارے کسیرا بلو جرسی کا کمال ہے جو اس نے پہنی ہے اور اس کے اندر سے ایک لاوہ نکلا اور وہ لاوہ ایسا نکلا کے بھائی ٹروفی جتوا دیا انڈیا کو میں جی ویل ڈیزارڈ لی ہے اس ٹائم آپ دیکھیں ہارڈک پانڈیا فاسٹ بولنگ کی پرسلی سپیکنگ ان میں آپ سب کہتے ہیں ہارڈک پانڈیا میں ایک ایٹیٹیوڈ پرولم ہے ہارڈک پانڈیا میں اس طریقے تھے جب وہ پرفورمس دے رہا ہے تو ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ہوگا ایک پرسن ہے وہ پرفورمس دے رہا ہے ویڈا بیڈ ویڈا بول اور بولنگ میں بھی کرتا ہے جب آپ کو اب اس نے فائی وکٹس نہیں لینے یا اسے سنچریز نہیں کر دیں اس کا یہ کام نہیں ہے وہ بیٹس من نہیں لیکن اس کا کام یہ ہے کہ اس نے یہاں پر کروشل مومنٹس میں اس کو ٹونٹیز تھرٹیز چاہیں گے فاسٹ وہ پروائیڈ کر رہا ہے جہاں پر ایک سے دو وکٹس ہیں وہ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس ٹائم ورڈ کریکیڈ میں اگر آپ دیکھیں میں جو لیمیٹیڈ فورمیٹ ہے جس میں اوڈیا یو ٹی ٹونٹی فورمیٹ ہے اس میں ہاردک پانڈیا جو ہے نا وہ ون اف بیسٹ اللہ روڈرین دے ورڈرین دے ورڈرین فائنل ماچ جتوانے میں انڈیا کو چیمپیانز بنانے میں ہاردک پانڈیا کا ایک بڑا رول تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی سی سی میں نمبر وان ٹی ٹونٹی آئی کرکیٹر بن چکے ہیں وہ ہاردک پانڈیا کی پرفارمنس کے بارے میں ٹی ٹونٹی آئی کی ان کی انکس کے بارے میں کیا اوڈرال اپینین ہے آپ کیا سب سے پہلے یہ ہے کہ انڈیا کی ٹی پاکستانی ہے یہ ہمارے لیے بڑا اچھا سائن ہے ہماری کنٹری کے لیے بڑا اچھا سائن ہے اسی ہے کہ ہماری کرکٹ بھی بڑی امپروو ہوگی جو نئے لڑکے جو ہیں ان کو سیکھنے کا بڑا موقع ملے گا صحیح ہے اور دوسری چیز ہارڈک پانڈیا کے بارے میں آپ نے بات کی تو ہارڈک پانڈیاں نو ڈاؤٹ بڑا اچھا اللہ انڈر ہے بیٹنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے بالنگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے بیک اینڈ جو ان کی جو کوچ ہے راہل ڈرائویڈ ان کا بڑا سپورٹ ہے ساتھ کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو ٹرین کیا ہے کہ سارا کریڈٹ بیک اینڈ ٹیم کو جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہارڈک پانڈیا نے اچھا پرفارم کیا ہے ہمارے کنٹری بھی آ کے اسی طرح پرفارم کرے اور ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں بلکل تو کیا لگتا ہے سار واقعی میں ہمارے پلیئرز کو اتنا جو ہے ہونا چاہیے ان میں سٹیمنا ہے کہ وہ انڈین ٹیم سے ان کو سیکھنا چاہیے کیونکہ انڈین ٹیم جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے مائل سٹرونز اچیو کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے ان بیٹیبل جاتی جا رہی ہے جہاں پر جاتی ہے وہاں پر جو ہے اپنا نام بنواتی ہے لیکن جب ہم پاکستان کی طرح دیکھتے تو کافی حد تک ہم ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اس کے بار میں کیا خیال ہے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے انڈیا کی ٹین سے انڈیا کے پلیئرز سے حادق پانڈیا جس کو اتنا زیادہ ٹرول کیا گیا آئی پی ایل کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا چھپڑی کہا گیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی گئیں اور انہی لوگوں کے لیے اس نے فائٹ کیا کم بیک کیا اور سب کو سب کے مو بند کروائے ہاں جو بلکل حادق پانڈیا کے بارے میں میں کہنے چاہوں گا وہ واقعی بہت اچھا پرفارم کیا ہے کیونکہ ان کی جو مین آئی پیل کرکٹ ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے انڈیا دوسری چیز آپ نے جو کریٹ ہے ہمارے کرکٹ کیوں نہیں زیادہ پالیش ہو پا رہی اس کی ریزر نہیں ہے کہ ہمارے چیئرمن تین دبدیل ہوئے ہیں بلکل پہلے ہمارے ریزی راجہ صاحب چینج ہوئے ہیں وہ گئے ہیں تو اس کے بعد زکا شرف صاحب آگے ہیں زکا شرف صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد ہم موسی نکوی صاحب ہے تو اگر اسی طرح چیئرمن چینج ہوتے جائیں گے اور وزیراعظم بھی سیم نہیں رہے گا تو ٹیم میں کنسسٹنٹ نہیں آئے گی اگر ہمیں ٹیم کو کنسسٹنٹ لے کر چلنا آگے اور آگے آئی سی سی کی جو ٹروفی زم وہ اچھیو کرنی ہے اس کے لیے ہمارا وزیراعظم اس کا سٹیبل ہونا ضروری ہے سیکنڈ چیز پی سی بی چیرمن اس کا سٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ لانگ ٹرم تک سروائیو کریں گے پھر ہی ٹیم کچھ کر پائے گی جس طرح کی پیفارمنس دی ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے سب کو ان کی آقاد دکھا دیا جنہوں نے ان کو ٹرول کیا تھا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی کم بیک کیا ایسا ہی ہونا چاہیے چاہے جتنا مرضی ڈاؤن فال آئے چاہے جتنا مرضی لوگ ٹرول کرے کم بیک ایسا ہی ہونا چاہیے ٹرولنگ تو لوگوں کی عادت ہے دیکھو بادشاہ کے پیچھے بھی لوگ بکواس کرتے کرتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹرول اس کو کر رہے تھا انہوں نے بہت اچھا جواب دیا جواب کہ اس نے تھپر مارا لوگوں کے موکے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر دو قدم پیچھے لیتا ہے شکار کرنے کے لئے اس نے یہی چیز کی ہے تو بھئی ماننا پڑا ہے کہ اس بندے کو کہ یاد اس نے جو پرفارم کی ہے اس نے جیسے بلو جرسی پہنی ہے اس بندے نے آکے ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کے اندر اس نے اپنا لوہا منوایا ہے اس نے ہر میچ کے اندر اپنی میچ ونگ پرفارمس دی ہے آپ اس کا دیکھ لیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کے فائنل میچ اس نے فائنل افر کروایا ہے جبکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہاں پہ اگر میرا پندرہ سکور مجھے پڑ گیا جو میری عزت پیچھے ٹی ٹونٹی بعد اس بندے کا بہت بڑا فائن ہو میں بھائی اس بندے کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں آئی ریلی آئی ریلی لائک یقین کریں کہ اس بندے نے دل جیت لیا بلکل ایسا ہی ہے کیا کہنا چاہیں گی ہاردک پانڈیا جو ہے وہ اب فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ہیں کیونکہ روحید شرما جو اب ریٹائر ہو چکے ورات کولی ریٹائر ہو چکے تو ہی اس دی موس پوٹینچل پرسن جو کہ ٹونٹی ورنٹی سکس ٹی ٹونٹی آئے کے اندر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے روحید شرما کی جگہ کیا ہم ان پر کمپلیٹلی بلیو کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے پہلے روحید شرما لے آئے اب ہاردک پانڈیا پر ٹروفی لائیں گے آپ بلکل آپ کی بات سے یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ورات چلے گے روحید چلے گئے اور ساتھ میں جدیجہ کی بات کریں گے ٹی ٹونٹی سی الویزا انہوں نے کہہ دیا لیکن اپنے پیچھے دس دس ورات دس دس روحید دس جدیجہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ نے یہاں پر ہاردک پانڈیا کی بات کیا کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ٹی ٹونٹی فور میٹ دے دیا کہ آپ یہاں سے اس کی کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دے بھائی ہاردک پانڈیا پہلے بھی کپتانی کرتے ہیں بہت اچھی کپتانی کرتے ہیں اور جب روحید شرما کا ہاتھ ان کے سر پر نظر آ رہا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آگے جو ہمیں ساری سیریز دیکھنے کو ملنے والے چاہے زمباوے ہے بنگرادیش ہے اور کچھ بھی ہیں ان میں سارے ان کے جو پلیئرز ہیں وہ ایک لیول کا پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جیسے فور ایکزمپل ہم لوگ بات کیتے ہیں ہاردک پانڈیا جو ہے وہ ایک لوگ سٹارٹ انہوں نے لیا جب وہ ٹی ٹونٹی کے اندر آئے بہت زیادہ ٹرول ہو کر آ رہے تھے بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے کافی تھرو بیکس کا سامنا تھا لیکن اس کے باوجود ایک کمبیک آیا سامنے کیا کمبیک ایسا ہی ہونا چاہیے ہاردک پانڈیا نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ انڈیا کا ایسٹ ہے بلو جرسی اس نے حق ادا کیا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے ملکل ایسے ہی آپ ہاردک پانڈیا کو لے کے ایون باقی جتنے بھی پلیٹس ہیں بمراہ کا کمبیک دیکھ لیں بھا ہار آ رہوزہ بکلاق گوی جتنے بھی پلیٹس ان کے جب کمبیک کرتے ہیں وہ بہت سٹرونگ کمبیک کرتے ہیں سر انڈیا سے چاہیے باقشانڈین ماں سے شاخت ہے تو اب آپ منحскиت صرف یہ ہے تم دل کوئیہ چاہیے بہت سوائیہ pronounce میر مجول ہے ہمارا قیون�나 چaalہی ہمارے لیڈر آج وزیراعظم شباز شریف صاحب ہے کل کو کوئی اور ہوگا تو اس طرح تو سروائیو نہیں کر پائے گیا اس طرح نہ ٹیم پولش کر پائے گی اور نہ ہی جو ڈومیسٹک ریکٹہ وہ پرفارم کر پائے گی کنسسٹن لانے کے لیے چیئرمن پی سی بی کا ایک ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ کنسسٹن دیکھ رہے گا پھر یہ ٹیم آگے پرفارم کرے گی اور پولش بھی کرے گی اور ٹروفیز بھی آپ دیکھیں گے اگر وہ تھوڑی در کے لیے خموش تھا تو لوگ نے اس کی خموشی کا فائدہ اٹھایا تھا آپ دیکھو نا کیسے تھپڑ باجر آپ بکواس کر کے دکھائیں ٹھیک ہے بلکل تو یہ جس جتنی ٹرولنگ تھی اس کے موہ پہ تھپڑ پڑ گیا ہے ایسے ویسے تم آچے پڑے ہیں یار پانڈیا امنا ویسے بھی پاکستان کے خلاف بڑا زبردست چلتے ہیں آپ نے اسے دیکھا ہوگا کہ وین جب ضرورت پڑتی ہے جیسے بومڑا کہلیں کہ کلاسن ٹراویس ہاتھ اس کے بعد ریزوان کے وکیٹس بولڈ کیا ان کو ایسے ہی کہلیں کہ ہاردیک پانڈیا کا ایک کرکٹر آپ کو نظر آتا ہے اور چیمپین ٹروفی تو پاکستان ڈیفینٹی ہوس کر رہا ہے سننے میں یہ ہے کہ شاید پاکستان انڈیا کا میچ فرسٹ مارس کو دیکھنے کو ملے ہم لوگوں کو اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بھائی کذافی لاہور لاہولیوں کا پیار تو ہوگا ہی ساتھ میں بھارت کی مار بھی ہوگی پاکستانی ٹیم کے اوپر کیا ہماری ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو یہاں پر بھی بومڑا کا جادو سوری جو ہاردیک پانڈیس کو جادو چلتا ہوا ہے بھی پتہ نہیں چلے گا آہی سچا فنٹیسٹک آل راؤنڈر نمزہ آتا ہے جب بیٹنگ میں آتا ہے تو چھکے لگاتے جب بالنگ میں آتا ہے تو بھائی وکیسٹ لے جاتے ہیں اس بندے کی آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے اس پر کیا کہے کہ کیا ہے انڈین ٹیم میں ایسا کہ وہ جیت کے بغیر نہ رہ پاتے ہیں نہ جیت ان کے بغیر رہ پاتے ہیں دیکھیں آہ انڈیا میں جو کرکٹ ہے نا اس کا نام ایموشنز ہے اس کا نام پیشن ہے جو کہ ان کے انڈین کے پلیئرز کے اوپر نظر آتا ہے ان کے چہنوں کے اوپر نظر آتا ہے آپ دیکھیں جب ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ جیتے تو روحی شرما جب نیچے گرے انہوں نے ایسے مٹی کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ مارے پھر وہاں کی مٹی کھائی پھر آنسو نکالے پھر ہارتک پانڈیا بھی رو پڑے آپ دیکھیں کہ ایک انٹرنیشنل پیٹ فارم کی اوپر انسان ہیں ایموشنل ہو رہا ہے تو وہ ایسے نہیں رہا وہ واقعی جنرولی ہو رہا ہے تو بھائی ان کے آنسو جواب دیتے ہیں ان کی انڈیا نمام کو اور جو وہ رو پڑتے ہیں ان کی انڈیا نمام بھی رو پڑتی ہے جتنا کریز اور کرکٹ کا جو کریز ہے وہ انڈیا کے اندر رہ گی ہے اب کرکٹ کے نام کے ساتھ اگر نام جڑے اسٹریٰ کر رہے nde managesہ کر رہے ہیں ہر دنیا کی ٹیم کو انہوں نے گندے تریکیس رہا ہے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں اٹھا کے دیکھ لیں اوڈے ورلڈ کپ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں ایک سیریز وہ بندے کے بچے ہیں نہیں ہار رہے چاہے سی ٹیم چاہے بی ٹیم چاہے ڈی ٹیم کھیلنے پتہ نہیں کون سا انہوں نے جو ہے وہ نسکہ کر لی ہے کون سا انہوں نے بھئی ایسا وہ کستا کھا لی ہے کہ وہ ہار ہی نہیں رہے باقی بھئی ہیٹس آف ٹو ہزار ٹو ٹو ٹھانڈ ونٹی فائف کو تو اگر یہ بولنگ کرے گا تو پھر بھی مدان جیت جائے گا اور اگر بیٹنگ کرے گا پھر بھی مدان جیت جائے گا انڈیا اگر جیتے گا تو پھر اس بندے کے سر پر جیتے گا آخری سوال میں نہ ہوگا سر پاکستان او ڈی آئی کے لیے انڈیا گیا تھا وہاں سے ہار کر آیا تھا اب انڈیا پاکستان آ رہا ہے تو اب فیوچر کیا لگ رہا ہے کون کس سے ہارے گا کس طرح کا گیم دیکھنے میں دیکھنے پاکستان کو چاہیے کہ آپ اپنی کریکٹ تھوڑی بہتر کریں کافی ہار لیا آپ کچھ سبق بھی سیکھیں اور آپ پالش کریں اور کوشش کریں کہ اب امپروومنٹ لائیں لیکن ابھی بھی اگر آپ امپروومنٹ نہیں لاتے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ س سکتے لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کوئی ہدایت دے تاکہ یہ ٹھوڑا بہتر ہو جائے اور پرفارم آگے چاہیے تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا آ کے مار جائے گا ہمیں ہاں جی بلکل اگر اسی طرح چلتا رہے گا جسا ہاں پچھوڑ چیر میں پی سی بی بورڈ چینج ہوتا رہے گا تو ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے ہمارا آئی پی ای پیل اور ہمارا پی ایس ایل اور انٹریشنل کے گر میں ایک آپ کو ڈیفرنس فیل آتا ہے کہ یہاں پہ پلیئر جو ہیں ہمارے آل راؤنڈرز جو ہیں وہ ایک لیول پہ نظر آتے ہیں لیکن جب انٹرنیشن لیول پہ آتے ہیں تو وہ گیپ بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن آئی پیل میں اور انٹرنیشن میں وہ گیپ نظر نہیں آتا انہی سٹارٹس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں انہی سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرنیشن لیول میں بھی آ کے وہ اسی جو ہے نا کمپیٹنٹس کو جو رہے ہیں وہ مٹین کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا جب یہاں پر آئیں گے دو ہزار پچیس میں تو کیسی پرفارمنس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب ٹی ٹوین ٹی آئی کی بھی اگر ہم لوگ بات کرے تو ٹی ٹوین ٹی آئی کے بعد روحی شرما کے بعد وہ ہی فرنٹ سے ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسٹ پروٹنشل وہ ہی نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے کہ کیسی پرفارمنس ہم آگے ایکسپیکٹ کرنے والے ہاردک پانڈیا سے کیسی جو ہے وہ بیٹ اور بال کے ساتھ گیم کرنے والی دیکھیں لیڈرشپ والیٹیوں تو ھانے ہاں لیڈ کرتے ہیں وہ آئی پیل میں بھی انہوں نے لیڈ کیا ہے اور دنگ لیڈنگ شپ جو بھی ہوتی ہیں وہ آپ لیڈنگ فرم دا فرنٹ بھی کرتے ہیں وہ بیٹ سے بھی کرتے ہیں وہ بول سے بھی کرتے ہیں ابھی ان پر لیڈیڈ شپ والیٹیوں نہیں آری اس پہ نہیں ہے ان پہ که نام ہیں ان کی وہ رسپونسیبیلٹی اس طریقے سے نہیں ہے انٹین ٹیم میں لیکن وہ ان کے پاس بیٹر بول دونوں پر پرفارمس ہے اس ٹھیکٹ میں آپ دیکھیں اور آپ آل رانڈر کے دیکھیں تو آل رانڈر میں آپ کو ایسا نام نظر نہیں آئے گا کہ جو دونوں کی جو بیلنگ اور بیٹنگ دونوں میں ایکل پرفارمس دے رہے ہوں اب فائنل میں دیکھیں یہاں پر آکے ایک آل رانڈر کی یہاں پر ڈیفرنس کرییٹ ہوتا ہے مارکو جہنسن جو ہے ساؤت افریقہ کا جب لاس میں dismiss left مارکو جینسیکہ نے آڈیگitaire ہے اور اس کے بعد میں بھی رہے گا disrupt مجھے تنظر نہیں آرہا اس ٹائم پر ہمارے برم پاکستان کے باس بھی نہیں جو کہ لگیس ہی ہوتی تھی باکستان کی کسی ٹائم پر لیکن ابھی تو ہمارے پر کسی دنیا میں کسی کے باہد بھی ایسا فاس والر آراؤنڈر نہیں ہے جتنا مرضی داؤن فول آجے جتنا مرضی ڈاک پیڑ آپ پر آجے لیکن اگر کم بیک ہو تو بھائی ہاردک پانڈے جیسا کم بیک ہو کہ ہر کوئی ان کو سلیوٹ کرتا ہوا نظر آئے یہ بندہ آر راؤنڈر ہے اگر بیٹ میننگ بھی کرنی ہے تو کمال کی کرنی ہے بولنگ بھی کرنی ہے تو کمال کی کرنی ہے اور یہی بندہ ہے جو ٹی ٹو انٹی کا حق دار ہے اور ایک اور چیز میں آپ پھادک پانڈے کو یہ کہوں گی کہ آئی ونسپورٹ یو اور آپ ہمیشہ سے اسی طرح سکرین پر نظر آتے روگے اور ہیپی روگے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ تو صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں اور تو آپ بہت اچھا پلے کر رہے ہیں اور آپ اسی طرح کھیلتے ہیں ایک دن آپ بہت آگے جائیں گے تینکیو